یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو اپنے جو بیجی ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 یعنی سورج گھونتا ہے اپنے ٹھہراؤں کے لیے یہ تفسیر مجھے علماء نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ سورج اپنے ٹھہرنے کے وقت تک گھونتا ہے اب اس سے یا تو مراد یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن جب اس کے رکنے کا دن ہو یا اس کی چال پوری ہو جائے اس وقت تک کے لیے وہ چلتا رہے گا اور یہ اللہ تبارک وطالعے کی قدرت کا ایک نمونہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے چلتا ہے اور جو خدا کا انکار کرتے ہیں وہ دیکھیں کہ اس کے حکم سے گھونتا سورج آج تک گھونتا ہے اور قیامت تک یہ گھونتا رہے گا تو یہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ سورج چل رہا ہے اور ایک اس چلنے سے مراد یہ ہے کہ یہ اپنا ایک جب یعنی دن مکمل کر لیتا ہے تو گھومتا ہوا جب وہاں پہنچتا ہے چلتا ہے پھر اس طرح سے دوبارہ نئی صبح کے لیے چلتا ہے یعنی ایک طرف رات ایک طرف صبح کے لیے تو اپنا ایک دائرے میں گھومنے کے بعد جب یہ چکر پورا کرتا ہے تو اس کے بعد دوبارہ پھر چل پڑتا ہے اور اس طرح سے پھر یہ راؤنڈ چلتا ہے پھر اپنی دوری کو یعنی اپنی جو اس کے گھومنے کی میاد اس کو پورا کرتا ہے اور پھر دوبارہ ہی چل پڑتا ہے اگلے دن کے لیے تو اس طرح دن اور رات جو ہے وہ بدلتے سورت چلتا ہے اسی دو مشہور معنی ہے کہ یا تو سورت چلتا ہے کہ جب تک اللہ تعالی کا حکم ہے یہ چلے گا اپنی میاد کو پورا نہ کرے اور یہ وقت ہوگا قیامت کا یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ جب یہ مکمل کرتا ہے اس کے بعد یہ دوبارہ اسی دوری کے اوپر واپس گھومتا ہے اور اس طرح سے وہ اپنے ٹھہراؤں کے لیے چلتا رہتا ہے یعنی جب ایک طرف سے شروع کرتا ہے تو واپس اپنے ٹھہرنے کے پوائنٹ تک پھر چلتا ہے اور پھر دوبارہ چلتا رہتا ہے کب سے اپنی خطاوں کا شمارہ جائے گا